عوض بلہ امن شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقیقت نیوز کے موزے سامین حقیقت نیوز کی ایک اور ویڈیو میں خوش شام دید موزے سامین آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا پاکستان بھی ان تمام معاملات میں کودا لیکن لگتا یہی ہے کہ شاموٹ قریشی کا ایران سوتی عرب اور امریکہ کا دورہ رائے گاں چلا گیا کیونکہ ایرانی صدر حسن روحانی نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے کر دنیا کو ہیران و پرشان کر دیا اور اس کی تحادیوں پر حملے کی جانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آج امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے جائے اور کل کو یہ حملے یورپی ممالک کے فوجیوں پر ہوں لہذا جتنے جلدی ہو سکے عالمی طاقتوں کو مشرق وستہ سے اپنی فوج نکال لینی چاہیے ایرانی صدر حسن روحانی نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی اور سٹیٹمنٹ دے کر دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے کہ وزیر خانجہ شامد قریشی ایران صدر حسن روحانی نے یہ سٹیٹمنٹ دے کر کیا اشارت دیا ہے کیا ایران دوبارہ امریکہ کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا ہے پھر معاملات کے ہیں ویڈیو بہت زیادہ امپورٹیٹ ہے ویڈیو کوئن تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں سامین اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصد اپنی ولکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پرائیمیر سر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمنٹ سپوکس میں ولکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پرائیمیر سر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں نعرہ ضرور لگائیں ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے زبات کی گزارش کریں گے چینل نبی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانلی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے لیٹڈ جب بھی ہم کو ویڈیو اپلوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈی اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مولی سامین دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ایران چپ ہو گیا قاسم سلمانی کی شہادت کا بدلہ اب وہ نہیں لے گا لیکن ایران کی طرف سے ایرانی صدر حسن روحانی نے سٹیٹمنٹ دے کر ایک مرتبہ پھر امریکی فوجیوں کی نیندے حرام کر دی اب یہاں پر سوالات کافی اٹھتے ہیں کہ ایران کی طرف سے کون سے ایریا کو تارگٹ بنا جائے گا کیا پاکستان کی طرف سے شاہ مہد قریشی کا ایران کا دورہ سودی عرب کا دورہ اور امریکہ کا دورہ رائے کان چلا گیا یا پھر ایران کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی گئی ہے ویڈیو کی تفصیل میں یاد دویا آپ کو بتاتے چلیں کہ تیران ایران نے مشرق کے وسطہ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر حملے کی جانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا جائے اور کل کوئی حملے یورپی یونین کی سپائیوں پر ہوں لہذا جتنی جلدی ہو سکے عالمی طاقتوں کو مشرق کے وسطہ سے اپنی فوج نکال لینی چاہیے تفصیلات کے مطابق ایرانی صدر حسن روحانی نے عالمی طاقتوں کو خبردار کیا کہ مشرق کے وسطے سے اپنی فوجیں فوری طور پر نکال لیں ورنہ حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے کیونکہ یہاں ان کی موجود کی شاید خطرے میں ہے ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا جائے اور کل کو یہ حملے یورپی ممالک کی فوجیوں پر ہوں لہذا جتنی جلدی ہو سکے عالمی طاقتوں کو مشرق کے وسط سے اپنی فوج نکال لینی چاہیے ایک چیز یہاں پر آپ کو یاد رکھ رہی ہے کہ ایران نے یہ موقف تب بھی اپنایا تھا جس وقت ایراک میں امریکہ کی فوجی دو اڈوں کو نشانہ بنایا گیا تھا تب بھی ایران کی طرف سے یہی سٹیٹمنٹ تھی اور آج ایک منت پر ایران نے یہ سٹیٹمنٹ دورا کر حسن روانی نے دنیا کو خبردار کر دیا کہ امریکہ کی فوج کا انخلاب بہت زیادہ ضروری ہو چکے جب تک وہ نکلیں گے نہیں تب تک ایران بیٹھے گا نہیں کیونکہ امریکہ کی طرف سے جس پابندیاں ایراک کے اوپر لگائی جا چکی ہیں وہ پابندیاں ایران کو لے ڈوبیں گے لیکن ایران اپنے موقف سے پیچھے ہٹ نہیں رہا ایران کی طرف سے خبردار کیا گیا امریکہ کو کہ یہ دوبارہ بھی حملہ ہو سکتا ہے اسے پہلے کہ آپ نشانہ بنیں آپ یہاں سے چلتے بنیں ایرانی صدر نے یہ بیان ایسے وقت میں دیا ہے جب برطانیہ فرانس اور جرمنی نے ایران کی جانب سے ایٹمی ڈیل کی خلاف ورزی کے خلاف قوائد کے مطابق کروائی کا اعلان کیا ہے تینوں ممالک نے مشترکہ بیان میں تنازع کی حل کی میکنزم کے کھولنے کا اعلان کیا اور کہا کہ یورپی ممالک اب بھی جوری مہدے پر عمل درامت کے خواہش مند ہیں اس حوالے سے ایران کے وزارت خارجہ نے بھی یورپی ممالک کو جوری سمجھوتے پر تنازع کی میکنزم کو فال کرنے پر سنگین اور سخت ردعمل سے خبردار کیا ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر یورپ اس حمل سے ناجائز فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر انہیں اس کے مظفرات کو قبول کرنے کی بھی تیاری کرنی ہوگی ترجمان عباس موزوئی کا کہنا تھا کہ ایران ایسی کسی بھی خیر سگالی اور تعمیری کوشش کا مکمل جواب دینے کو تیار ہے جسے جوری سمجھوتے کو بھرکرہ رکھنے میں مدد مل سکتی ہو مذکورہ تینوں یورپی ممالک نے مزید کہا کہ ایران کے اقدامات کی پیش نظر ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا آج ہم اپنی تشویش کا اظہار کریں کہ ایران جوری سمجھوتے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا اس لئے یہ معاملہ مشرق کا کمیشن کو بھیجا گیا ہے جہاں پر ایران نے امریکہ کو یہ تمام تر سوچویشن میں ڈال کر ہیران کر دیا وہیں پر پوری دنیا کو بھی ہیران کر دیا ہے کہ ایران پر اتنی سخت پابندیاں آئیت کر دی گئی ہیں اور اس کے باوجود ایران اپنے موقف پر ابھی بھی قائم ہے دوسری طرف شامویت قریشی نے ایران کا دورہ کیا ایران کے دورے کے بعد سعودی رب اور سعودی رب کے دورے کے بعد اب اس وقت اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے صدر سے وزیر خارجہ شامویت قریشی کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ موقف اپنایا جا رہے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف برانے کے لیے بتایا جا رہے ہیں کہ شامویت قریشی کا یہ وزٹ جو ہے انتہائی کامیابی کے ساتھ جاری ہے اگر وزیر خارجہ شامویت قریشی کامیاب ہو رہے ہیں تو حسن روحانی نے اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے کر دنیا کو کیوں حیران کیا مہزمین وزیر خارجہ شامویت قریشی کے حسن روحانی سے ملاقات اس کے بعد سعودیہ میں سعودی حمن صب سے ملاقات اور اس کے بعد وزیر خارجہ شامویت قریشی کے قوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے صدر سے ملاقات یہ انتہائی این ملاقاتیں تھی جس میں ناصف ایران سعودی رب ایران اور امریکہ امریکہ اور سعودی رب ان تمام چیزوں پر معاملے کو بیس کی گئی ساتھ میں سلامتی کانسل میں مسئلہ کشمیر کو زیر بیس لانے پر بھی کانسل کے صدر کا شکریہ ادا کیا گیا شامویت قریشی کی جانب سے مہزمین جہاں تک حقیقت نیوز کے ٹیم سمجھتی ہے کہ ایران اس وقت مکمل طور پر امریکہ کو پکڑ چکے اور وہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا کیونکہ ایران کے پاس لاز کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا لیکن وہ امریکہ کو بے حد نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اب بھی وہ اپنے موقف پر قائم ہے کہ ہم تب تک نہیں چھو بیٹھیں گے تب تک نہیں سندریں گے جب تک امریکہ کی فوجوں کا انخلاء مشرق کے وسط سے نہیں ہو جاتا حسن روانی کی سٹیٹمنٹ نے جہاں پر سوشل میڈیا پر آگ لگا لی وہیں پر یہ تمام تر چیزیں ٹوٹر پر ٹاپ ٹرین بھی بن گئی انہوں نے کہا کہ ہو سکتے ہیں کہ آج امریکی فوجوں کو نشانہ بنہج اور کل یہ حملے یورپی ممالک کی فوجوں پر ہوں لہذا جتنی جلدی ہو سکے عالمی طاقتوں کو مشرق کے وسط میں اپنی فوجوں کا انخلاق کر لینا چاہیے ورنہ ایران کسی حد تک بھی جائے گا اب یہ سچویشن تھم جانے کی طرف تھی اور حسن روانی کی ساتھ میں سٹیٹمنٹ آگئی پوری دنیا میں یہ ایک تاثر کریٹ کی اجارہ تھا کہ پاکستان نے ان تمام عاملات میں کوت پڑا ہے اور اب بات امن کی طرف جاری ہے لیکن ساتھ ہی ایرانی صدر حسن روانی کے سٹیٹمنٹ نے تمام سچویشن بدل تھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کا اس کے بدلے میں کیا ریپلائی آئے گا یہ تو دیکھنا ہوگا لیکن امریکہ اس سے زیادہ سخت پابندیاں ایران کے اوپر نہیں یاد کر سکتا کیونکہ ایران کے اوپر ہر قسم کی پابندیاں لگائی جا چکی ہیں نہ ایران کسی سے کوئی چیز لے سکتے ہیں نہ ایران سے کوئی چیز کوئی لے سکتا ہے یعنی کہ امریکہ کی طرح سے واضح طور پر چین کو بھی خبردار کیا گیا تھا کہ اگر چین ان تمام پابندیوں کے باوجود ایران سے لیندن کا معاملہ سامنے لاتا ہے تو پھر چین کے ساتھ بھی وہ تمام معاملات وہ تمام پابندیاں ہوں گی جو ایران کے اوپر لگائی جائے چکی ہیں اور ساتھ بھی یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی ملک کسی بھی قسم کی لیندن کرے گا تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے اب ایران میں لوگ سراپیت جا جائے کیونکہ ایران کی معیشہ دن با دن ڈھوپتی چلی جا رہی ہے کیونکہ تجارتی اور سفارتی تلقات موتر ہونے کی وجہ سے ایران تن تنہا نظر آ رہے ہیں ایران کے عوام سراپیت جا جائے اور یہ تمام تر سوچویشن ایران کے معاملے میں انتہائی بری ہے لیکن آج بھی ایران کی قیادہ جانے کہ ایرانی صدر حسن روحانی نے یہ سٹیٹمنٹ دے کر ایک مرتبہ پھر دنیا کو حیران کر دیا کہ تمام تر سفارتی اور تجارتی تلقات ہر ملک کے ساتھ موتل ہونے کے باوجود بھی ایران اپنے موقع پر قائم ہے اس کی پیشے بہت بڑی کوئی ایسی چیز ہے جو ایران کا حوصلہ پسپا کرنے میں بہت زیادہ مددگار ہے امریکہ نے پوری حد تک کوشش کر لیے کہ وہ ہر لحاظ سے ایران کو ختم کر دے یاد رہے کہ پچھلے دنوں میں امریکہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ تک سامنے آگئے تھے کہ ایران ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے اس کو مکمل طور پر سفیستی سے مٹا دینا چاہئے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ چیزیں بھی کہیں گئیں کہ ایران پوری دنیا کے لیے خطر ہے لیکن ایران نے یہ چیز ثابت کیا ہے ایران اپنے موقع پر ہر حالت میں ڈٹا رہے گا آج ایرانی صدر حسن روانی کی سٹیٹمنٹ حقیقت نیوز کی ٹیم نے آپ کے سامنے رکھی جس میں ایران نے مشکل کے وسطہ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر حملے کی جانے کا باقاعدہ اعلان کر دی اور کہا کہ جب تک فوجوں کا انخلاء نہیں ہوگا ایران یہ تمام تر معاملات سامنے لاتا رہے گا مجھ سامین جہاں پر حقیقت نیوز کی ٹیم سب سے پہلے اپنے تمام سبسکرائبر ویورز کا شکریہ دا کرتی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک ڈس لائک کر کے اپنی قیمتی رہے ہمیں ضرور بتاتے اور کمیٹس باکس میں آپ کی رائے ہمارے لئے بہت اہم ہوتی ہے اسی طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں حقیقت نیوز کی ویڈیوز کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ یعنی کہ فیس بک ٹیوٹر وٹس اپ انسٹرگرام ہر جگہ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کے بارے میں بھی کمیٹس باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسندہ یا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں